وفادار رہنما فواد گروپ کی غیر متوقع آمد پی ٹی آئی میں کنفیوجن پرویز خٹک بھی ایک آپشن مائنس عمران خان فارمولے کا نتیجہ کیا نکلے گا ملکی سیاسی منظر نامے پر فواد جوہدری گروپ کے غیر متوقع انداز سے اُبھر کر سامنے آنے سے پی ٹی آئی میں کنفیوجن پھیل گئی ہے صورتحال کو مکمل طور پر کھل کر سامنے آنے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں تحریک انصاف حتیٰ کہ عمران خان کو چھوڑ کر نہ جانے والے پارٹی رہنماوں کے لیے بھی نو مائی کے بعد کے حالات شدید غیر یقینے کا شکار ہیں اور یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ عمران خان کو دربیش قانونی نویت کے نتائج سے کیسے نمٹا جائے عمران خان کے وفادار رہنماوں کو ان کے نمائیہ ووڈ بینک کا حساس ہے پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے دنیوز کو بتایا کہ اگر عمران خان کو نا اہل قرار دے دیا گیا تو نائب چیئرمند شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت کریں گے انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک کو بھی ایک آپشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لیکن کسی کو یقین نہیں کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کل کیا کریں گے یہ لوگ نہ صرف سیاسی لحاظ سے بہت متحرک ہیں بلکہ مقتدر حلقوں کے لیے قابل قبول بھی ہیں فواہ چودری کی جانب سے غیر مطابق اقدام کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے کئی لوگوں کو حیرانی ہوئی کیونکہ ایک ہفتہ پہلے ہی انہوں نے پی ٹی آئی کے دیگر دو رہنماؤ عمران اسماعیل اور محمود مولوی کے ساتھ پارٹی چھوڑ کر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کیا تھا اڈیالہ جیل میں ان لوگوں نے شام احمد قریشی سے ملاقات کی اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواہ چودری نے کہا کہ 250 ملین پاکستانی عوام کو پی ڈی ایم کا حصہ سمجھی جانے والی سیاسی جماعتوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کو موثر اپوزیشن کی غیر موجودگی میں کھیلنے کے لیے کھلا میدان نہیں دے سکتے انہوں نے یہ بیان ایسے موقع پر دیا ہے جب ملک میں ایک نئی سیاسی پارٹی کے قیام کی افواہیں گرم ہیں جس میں پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والے افراد شامل ہو سکتے ہیں فواہت کا کہنے تھا کہ قریشی سے ملاقات کے علاوہ انہوں نے پرویز خٹک، اسد عمر، اسد کیسر، فاروق حبیب، علی زیدی، حماد اظہر اور دیگر سے بھی باتچیت کی ہے یہ صورتحال غیر معمولی ہے کیونکہ قریشی کے سابزادے اور اسد کیسر خود کو فواہت چودری سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ واضح نہیں کہ یہ لوگ کیا کھچڑی پکا رہے ہیں لیکن توقع ہے کہ صورتحال چند روز میں واضح ہو جائے گی شاہ محمود اور پرویز خٹک دونوں میں کوئی حیران گون اقدام کرنے کی صلاحیت ہے پی ٹی آئی رہنماوں یعنی جن میں سے زیادہ در گرفتاری سے بچنے کے لئے روپوش ہیں ان کے ساتھ بسے پردہ باتچی سے معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت زیادہ کنفیوجن اور غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے یہ صورتحال پی ٹی آئی میں موجود کئی لوگوں کو اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کرنے پر مجبور کر رہی ہے یہ لوگ عمران خان کے ووٹ چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ مائنس عمران فارمولے کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس سے ان لوگوں کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے